اب تو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ بھی بول اٹھے انہوں نے بھی کہہ دیئے کہ سیچویشن بہت الیگل ہے یعنی کہ وہ جو انٹرنیشنل کمیوٹی جس میں انڈیا کہتا تھا کہ ان کے پاس بڑا کلاوٹ ہے بڑا وہ ان کا وزن ہے وہ بھی اب کم ہوتا چلا جا رہے ہیں کیونکہ جب آپ کی حرکتیں چھوٹی ہیں تو چاہے آپ کا جوگرافکل سائز جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو آپ کا چھوٹا پناہ نظر آئی جاتا ہے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ آزادی ہم لوگوں کو سیونٹی ٹوئیئرز پہلے مل گی تھی چودہ و پندرہ آگست کوئی آزادی ہوئی تھی ابھی ایک اور آزادی باقی ہے بڑی اچھی بات ہے اب تو یہاں میں آزادی آئی رہا ہے نا ابھی تو ایک اور آزادی باقی ہے یہ تو بڑا اچھا ہے اب تو بات شروع ہی ہے ان لوگوں کو کچھ اندازہ ہے آزادی ہوتی کہ آج جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آزادی کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ کیت سے گزرو اس اقت کشمیر کے لوگ قیت سے گزر رہے ہیں آزادی نیور ٹیک اٹ فور گرانٹیڈ جنہ صاحب کھڑے ہوئے تھے اور آج ہم یہ رائٹس انجوئے کر رہے ہیں ہمیں اس کا اتنا شکر گزار ہونا چاہیے we cannot ٹیک اٹ فور گرانٹیڈ آج تک شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے this is a duty we owe we پاکستانیز owe the world owes کن کو جو کشمیر کے اندر اس اقت گھٹے میں ہیں جو کہ جمعہ کی نماز پڑھنے تک نہیں آ جا سکے دیکھیں میرا اگلا اس کا question یہ ہے یہ میں پنسوتا صاحب سے بھی request کروں گا کہ guide کریں یو اینو کی قراردات پھاڑ کے پھینک دی گئی بھارت کی جانب سے اس کا کوئی مطلب اس طرح تو پھر کوئی بھی ملک پابند نہیں ہے کہ کسی قراردات کو یو اینو کی قراردات کے اوپر عمل درامت کرائے اس کی بات سنیں تو اس کی حیثیت تو پھر ختم ہو گئی زیرو ہو گئی حیثیت یا ان کا کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر وہ کوئی order جاری کر چکتے ہیں کوئی انٹرنیشنلی وہ ذرا بریف کریں سنٹیمنٹ سی دیکھ رہا ہوں پاکستان اور یہاں تک کہ occupied کشمیر کے لوگ کے اوپر بھی آج کل ڈیجیٹل ایج میں ہمیں ویسی پتا چال رہا ہوتا ہے لوگ سوشل میڈیا پر کیا کہہ رہے ہیں تو اس وقت کسی کو بھی انٹرنیشنل اوکیو پر بھروسہ نہیں رہا اور جب بھی ہمارے پاکستان کی جانب سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ اب ہم انٹرنیشنل اوگنیزیشن سے پاس جائیں گے ہم انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کے پاس جائیں گے جو کہ ماہی حکومت نے کہا ہے تو آگے سے عام عوام کہتی ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ اس طرح کی جو سو کال پاورفل کنٹریز ہیں جو اسرائیل ہو یا اب جس طرح انڈیا اپنے آپ کو بہت سوپر پاوری مانتے ہیں ان کے خلاف کبھی ایکشن لیتا ہی نہیں تو اس کا مطلب کہ کہ اب انٹرنیشنل اللہ کی بات ہی نہیں کی جا سکتی یہاں انٹرنیشنل اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ سی ایسی نہیں لیا جا سکتا انٹرنیشنل اللہ کو آپ نے صرف ایکشن میں لانے ہیں وہ کس طرح سے اب دو قسم کے انٹرنیشنل اللہ ایک تو وہ ہیں جو کہ ملٹری انٹرونشن آخرائز کرتے ہیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کافی سائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنگ چاہیے اب آپ اس طرح سے اگر شورٹ ٹرم ری ایکشن موڈ میں آ جاؤ تو پھر اس کا آپ کو کوئی اچھے نتائج نہیں حاصل ہو سکتے جن کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہو انٹرنیشنل اور کے استعمال کیجئے یہ دیکھئے جب 1971 کے اندر انڈیا نے illegally intervened کیا تھا پاکستان میں اپنی مکتی بہانی بنائی تھی وہ clear breach آف انٹرنیشنل اور تھا لیکن پتہ نہیں کیسے انڈیا نے کہا کہ یہ آرٹکل 51 کی self-defense ہے تو اگر وہ اپنے جھوٹ کو انٹرنیشنل اور کی طرح سے justify کر سکتے ہیں تو ہماری جو ایک سچا ہمارا ایک stance ہے ہم اس کو کیوں نہیں انٹرنیشنل اور کی طرح سے define کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک right to self-defense بھی ایک cluster bombing ہمارے اپر کی گئی ہے اس کے علاوہ اب تو humanitarian intervention کا ایک قسمی انٹرنیشن اور develop ہو رہا ہے جو کہ نیٹو کنٹریز نے کوسوو کو جب سربیا سے چھڑایا تھا تو اب استعمال کیا تھا جو کہ سیریہ میں جب پچھلے سال اپریل 2018 میں امریکہ اور برطانیہ کی forces گئی تھی جو civilians کے ساتھ مشار الاساد کی رجیم کر رہی تھی دو ماہ کے اندر کیمیکل اٹیکس برسا رہی تھی تو وہ بھی humanitarian intervention law security council کی authorization نہیں ملی تھی اس کی بنا پر justify کیا گیا تو اگر military intervention بھی لوگ بات کر رہے ہیں تو talk about humanitarian intervention and self-defense do not talk about aggression international law is something very serious اور اسی طرح سے international court of justice مریب باتیں تو بہت آگے نکل چکی ہیں بات سے آگے تک چلے گئی ہیں آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہماری گورنمنٹ کا ہماری موجودہ گورنمنٹ کا جو strans ہے اس کے اوپر جو رابطے کیے جا رہے ہیں یہ اس عمل کو رکھوانے کے لیے کافی ہیں یا اس سے مزید آگے کوئی آپ تجویز دینا چاہیں گے حکومت کو دیکھئے ابھی تھوڑی دہے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی armed conflict type situation کو بھی لانا ہے ایکشن میں تو اس کے اوپر کیا کیا انٹرنیشنل law کی پرویشنز ہیں یہاں تک کہ security council کے پاس بھی اگر ہم جائیں اور وہاں بھی آپ جان سے members ہیں security council کے وہاں ایک resolution move کروا سکتے ہیں جو کہ authorize کر سکتا ہے دونوں diplomatic sanctions کو بھی against India وہ جو یہاں کہا رہے ہیں پہلے نہیں ہوئی ساؤتھ ایفکہ خلاف جب apartheid practice ہو رہا تھا اتنے سارے اور مبالک ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگ وہاں سے security council کے تھروں بھی authorize کروا سکتے ہیں ایک military یا ایک armed action کو جس طرح کے North Korea کی against ہو چکا ہے پہلے یا جس طرح کے Iraq کی against ہوا تھا صداح حسین رجیم کے دران تو وہ والے بھی چینلز ماں پاس available ہیں ابھی تو میں نے self defense کی بات کیا ہمینٹی intervention کی کیا security council کے تھروں بھی کروا سکتے ہیں اور security council کو آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ international criminal court تک یہ والا matter اٹھائے international criminal court کے اندر security council کے پاس authority ہے کہ وہ ان کی jurisdiction کو انوک کریں جدہ بھی humanitarian crime zone 2011 سے پہلے جو Libya کے اندر ہو رہا تھا اور Arab spring کا جب وقت آیا تھا تو اسی طرح سے یہاں بھی security council کو اپنا role play کرنا چاہیے یا ad hoc آپ لوگ tribunals بنا سکتے ہیں جو کہ نیورنبرگ trial سے ایک time شروع ہوتا چلا رہا ہے ایڈ hoc اس طرح کی committees بنائی جاتی ہیں یوگو اسلاویہ اور وینڈا کے اندر جو humanitarian crimes ہوئے تھے اتنے سارے سکت ہمارے پاس channels available اور ایسا نہیں ہے کہ international community ہمیں سونی نہیں رہی کیونکہ کارلی انٹونیو گٹیر جانسے ہیں جو سیکرٹی جنرل ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی تشویش کا اپنی concern کا اظہار کیا ہے جو انڈیا کہا رہا ہے ان کو restraint کے لیے call کیا ہے اسی طرح سے جو special repertoire ہیں یونائٹڈ نیشنز کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ادھر جو situation ہے وہ black out کی ہے وہ draconian situation ہے انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں تو international community react کر رہی ہے OIC نے بھی react کیا ہے اگر ہم ان ساروں کو کٹھے ایک پیش پر لاسکیں یہاں تک کہ ڈالن ٹرپ نے تو کہا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے مسئلہ کشمیر کو resolution تک لانے کا تو اگر ہم لوگ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں افغان ٹاکس کے اندر اور امریکہ نے انڈیا کو offer بھی نہیں کیا کہ افغان ٹاکس میں آئے USA, Russia اور China کو پاکستان کی ضرورت ہے افغان peace process میں تو یہ one way traffic تو ہو نہیں سکتی اگر ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ national action plan بھی بنا رہے ہیں war on terror میں بھی اپنا part play کر رہے ہیں یہ ہمارا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے جو کہ law کے ساتھ چلتا ہے not like انڈیا جو کہ law کو توڑتا ہے تو جب international community دیکھ رہی ہے who the aggressor is here کس نے international community against offense commit کی ہے بھارت نے تو یہاں international community کو ہمارے ساتھ دینا پڑے گا جنرل اسیمبلی کی بھی میٹنگ ہونے لگی ہے سبٹیمبر میں اب یہ changing time سے یہ test case ہے let's see مریب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں جو بھارت کی جانب سے ہٹ درمی کی جارہی ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ جو وہاں پر ظلم کیے جارہے ہیں بربیہ کی جارہی ہے قانون کون سا بین الاقوامی قانون ہے وہ کس کی طرف دیکھیں بچارے کشمیری جی security council کی resolutions بھی اس پورے topic پر موجود ہیں security council resolution 39 اور security council resolution 47 جو کہ date back کرتی ہیں 1948 تک اور یہ بات تب ہی agree upon ہوگی تھی کہ کشمیر ایک international disputed area ہے and once یہ agree ہوا تھا کہ ultimately کشمیریوں کو ایک referendum دیا جائے گا جس کے اندر وہ voice کر سکتے ہیں کہ ان کو آزادی چاہیے بھلا تو کس طرح سے چاہیے تاکہ اس کا جو ایک international disputed area والا status ہے وہ پھر بعد میں جا کر lawfully change ہو سکے تو تب تک کچھ transitional provisions لائے گئی تھی اور 1954 کے اندر انڈیا کا constitution کے اندر جان سے article 370 اور 35A یہ بعد میں introduce ہوا اور اس کے تحت کشمیر کو جب تک کہ اپنا referendum یا plebiscite نہیں مل جاتا تو تب تک انڈیا اگر administer کرے گا بھی کشمیر کو جس کو ہم Indian occupied کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں تو وہ under article 370 کے terms کے اندر ہونا تھا یعنی کہ کشمیر کو ایک special status grant کیا جا رہا تھا اور یہ کافی سال تک رہا بھی ہے جدر کہ اس کی اپنی ایک governance تھی وہاں جو باقی کے ہندوستان کے citizens تھے وہ settle نہیں کہا سکتے تھے properties نہیں لے سکتے تھے public office نہیں hold کر سکتے تھے تو ایک وہ جو disputed territory والا اس کا جو status تھا کشمیر کا within India اس کو preserve رکھنے کے لیے یہ والے articles بہت زیادہ ضروری تھے کافی اور اس طرح کے autonomous regions بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ اتنی internationally disputed areas نہیں لیا تو ان کو protection ملتی ہے اس کو آج کتنی protection دی جا رہی ہے کہ Brexit نہیں ہو پا رہا تاکہ وہ جو وعدے کیے گئے تھے Northern Ireland کے لوگوں کو کہ جب تک referendum نہیں دیا جاتا تو یہ terms ہیں کہ آپ UK میں رہو گے اس کو اگر EU اتنا CSI لے رہی ہے تو یہاں تو آپ اپنے خود ابھی جو بات کی ہے بربریت ہو رہی ہے یہاں لوگوں کی جانے لی جا رہی ہیں یہاں ایک پورا clam town ہو گیا ہے انٹرنیٹ سرسز فون سرسز باندھ کر دی گئے ہیں جیل ایک جیل ہے بلکہ جیل نے پھر کچھ VIPs کو موبائل لے جاتے ہیں آج The Guardian نے بھی کہا ہے کہ it is a nightmare آج یہ headline تھی کہ جو ادھر ہو رہا ہے وہ draconian ہے وہ بربریت ہے تو اب تو انٹرنیٹ کمیونٹی بول اٹھی ہے تو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ناردن آئرنڈ کی بیکزٹ کی بات کے اوپر ہی انٹرنیٹ کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ تو اتنا CSM matter ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بھی ایک offense ہے یہ کشمیر کے خلاف بھی ایک offense ہے کیونکہ پاکستان ساتھ بھی بہت مائدے کیے گئے تھے پاکستان کے ساتھ بھی شمبلہ agreement ہوئی تھی جس کی دوسری شخ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو status quo ہے جس طرح سے United Nations نے agree کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کشمیر کو minister کریں گے اس situation کو alter نہیں کیا جا سکتا سو پاکستان کے against offense ہے کشمیر کے against offense ہے یہاں تک کے ورلڈ کمیونٹی کے against offense ہے اگر آپ United Nations کی resolutions کو توڑے مرے اب یہ 370 کے article 370 جو ہے جی میں نے اتھر ریفرنسز ابھی تھوڑی دے پہلے بھی جب بات کا تھا تو دیئے تھے 370 کے اوپر وہ یہ special status گرانٹ کیا گیا تھا کشمیر کو جب تک کہ مسئلہ کشمیر آخر کار international law کے مطابق حل نہیں ہو جاتا تو اس میں ان کے interest preserve کرنے کے لیے ان کا جونسا ایک disputed area کا status ہے اس کو preserve کرنے کے لیے کشمیریوں کو special status کچھ استہ سے دیا گیا کہ باقی کا جونسا ہندوستان ہے وہاں کے جو residents ہیں اور وہاں کے جونسا citizens ہیں وہ یہاں resident status نہیں حاصل کر سکتے تھے کشمیر میں اب اگر آپ اس چیز کو change کر رہے ہو وہ آ کر رہ بھی سکتے ہیں اور آپ integrate کر رہے اس کو with the rest of the India جو کہ international designated disputed area ہے تو کافی یہ خوف ایس بات کا کہ آپ demography change کر رہے ہو اور یہ کوئی conspiracy theory نہیں ہے یہ بات انڈیا کے وقلہ خود مان رہے ہیں ان کے politicians خود مان رہے ہیں ان کے جو ان سے think tanks ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہاں ہم باقی کے انڈیا کو کشمیر کے ساتھ integrate کر رہے ہیں تو میرا یہی question رہتا ہے کہ یہ کیسے internationally lawful ہو سکتا ہے کہ آپ ایک designated disputed area کو باقی کے ملک کے ساتھ وابستہ کرنے ہی کوشش کرو اس کو merge کرنے ہی کوشش کرو جبکہ ابھی تک ایک outstanding issue ہے جس کی resolution international law کے مطابق ہوئی نہیں ہے اگر کل کو میں کہتا ہوں ریفرینڈم ہوئی جاتا ہے اور تب تک باقی کے انڈیا کی آئی وی پاپلیشن ادھر کی رہائشی بن جائیں گے تو یہ باقی جو مسلمان کے علاوہ بھی جو وہاں پر اقلی اتی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا رہا ہے اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا پنسودہ صاحب تین سو ستر کے حوالے سے جو افاوج پاکستان کا موقف سامنے آیا وہ اس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں جب اس کو سپیشل سٹیٹس دیا گیا 1948 جب اس سپیشل سٹیٹس دیا گیا اس سپیشل سٹیٹس کے بعد جو یہ territory ہے آپ کشمیر جس کو اندین کشمیر کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو اس سکیورٹی کامسل کی رزولوشن کی وجہ سے ایک اٹانومی بھی دی گئی کہ اپنے رزیڈینشل آرڈر اگر کوئی سبسٹینشل چینج کرنی ہے اینی یا کوئی آپ نے اس سے یہ سٹیٹس لینا ہے تو کانون ساز اسیمبلی کی پرمیشن کے بغیر یہ تو نہیں ہے جی 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 کانون اسیمبلی آف آزاد جموین کشمیر ساری انڈین اوکیپائیڈ کشمیر وہ انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کنسٹیٹوئن اسیمبلی تھی اس کو ترہو پریزیڈینشل آرڈر اس ان الفاظ کو کہا کہ اس کنسٹیٹوئن اسیمبلی کا مطلب ہوگا ان کی اپنی لیجسلیٹیو اسیمبلی انڈیا کی یعنی کہ جو منیب نے خطشات کا اظہار کیا کل کو وہ ووٹنگ پر کوئر کمانڈرز کی کانفرنس کے بات جو ان کا علامیہ کیا گیا اس میں بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی اور جو کہ which makes a lot of sense they feel کہ ان international obligations کے بعد یہ 370 کا لانا اور اب اس کو ریموو کرنا makes no difference لیکنے لانا بھی ٹھیک نہیں تھا اور اس قسم کی ایسی help جو ان کو ضرورت ہوگی یا درکار ہوگی وہ بالکل offer کریں گے بھارت کی جانب سے یہ جو آپ نے پتھ سو تاس بات کی اسی پر منیب سے کہوں گا منیب کہ یہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آئین کے اگر بنیانی دھانچے کے اندر اگر تو یہ اس طرح سے without any notice ایک unilaterally اتنا بڑا change آئین کے اندر لانا میں نے یہ بڑے پلات فارم سے پکایا اور میں یہ پھر سے کہوں گا یہ تو بی جے پی حکومت نے اپنے ساتھ خود اپنی قوم کے ساتھ خود غداری کر دی کیونکہ جب آپ اپنے constitution کو عمر عبداللہ جو چیف فنسٹرز رہ چکے ہیں ان کے اوپر بھی بنا کسی بنیاد کے ہاؤس ارس اگر دیا گیا ہے ادھر اک دم سے آپ نے اتنے فوجی بھرتی کر دی ہیں انہوں بڑھا دی انہوں نے اور بڑھا دی ہیں بات کہنے ہزار ہاں ادھر انہوں بھرتی کر دی ہیں تو یہ تو سب سے دنیا جہان کی ہیولی ملٹرائز زون بنا دیا یہ تو اکیپیشن ہے یہ انیکسیشن ہے یہ اسرائیلی موڈل فالو کیا جا رہا ہے جو وہاں ویسٹ بینک کے اندر ہو رہا ہے سو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ اینڈیا کے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے پاکستان کے خلاف ہے جو ہم سے معایدے کیے گئے سنڈائی کورٹ کی گئی یونائیٹڈ نیشن پوری دنیا کے خلاف ہے یہ ایک ایسی مدہ ہے جس ہم اگری کرتے ہیں پنزوتہ صاحب کسٹن ہوئی ہے کہ کلبوشن یادو جاسوس دہشت گرد بھارت کا ہم نے پکڑا اس کے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا کہ جتنا ظلم سکت کشمیریوں پر کیا جا رہا ہے پنزوتہ صاحب وہ کیا کرے بچارے دیکھیں آپ نے ایکزامپل بہت سبسٹینشلی پاکستان نے جیتا اور اس میں جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس میں بڑی پاکستان کو عزت ملی آج کلبوشن یادو بھی یہ کانسیلر ایکسیس تک بات تھی وہ ٹھیک ہے اچھی بات دینی یا نہیں دینی جو اگلی بات ہے اس کو دیکھا سمیلرلی on لاہور میں سیول کورٹ کی عدالت آپ پیش ہوں گے آپ کو ریلیف مل لابی کر پر طریقے سے جائیں اور اس اشیو کو ریز کریں اگر اس اشیو کو پر ریز نہ کیا اور ہم اس کو آم کانفلکٹ یا کسی اور طریقے سے جو خود ہم ڈیسائیڈ کریں تو ہمارے ساتھ لوگ اس وقت شاید انٹرنیشنلی کھڑے نہ ہوں اور میں بالکل اس بات سے اگری کروں گا کہ جو موڈل ہے اس میں ہو سکتا ہے پاکستان میں جس کو ہم آئین ساز یا دستور ساز اسیمبلی بولتے ہیں اس کے بعد بنیادی دھانچے میں چینجز نہیں کی جا سکتے ہیں جس طرح آپ آج جوڈیشری ختم نہیں کر سکتے یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹری سسٹم اور ڈیموکرسی ختم پاکستان اس کے لئے ایک سپیشل آئی ہی مارز وجود میں اس کام کی آئی تھی چونکہ وہ اگزسٹ نہیں کرتی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو پرمیشنز ہیں یا اس کی آلٹریشنز ہیں وہ آپ انڈیان لیجسلیچر سے لے لیں جو انہوں نے بڑی جس کہتے ہیں فراڈلنٹ طریقے سے کی ہے سلمان نہیں لانا چاہیے عزر صدیق صاحب نے بھی خط لکھا ہے سپریم کورٹ انڈیا کو ریجسٹر آر کے پاس اس کو سنیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے سب کونٹیننٹ پہ ہے خدا خاصتہ امران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی اسیمبلی میں کہ ہم ریالیسٹک چلیں اگر خدا خاصتہ کسی قسم کی شارٹ سکیل یا بگ سکیل وار ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان انڈیا پر نہیں پوری دنیا پر ہے اس طرح کی اشیو کو ریزولف کرنے کے لئے انڈین سپریم پورٹ شد آل سو پلیٹ رول چائنا کا اس حوالے دیکھ رہے موقع کیونکہ لداخ کے حوالے سے اس کا ب انٹرس چاہ میرا خیال سٹریک ہولڈر یہ پاکستان چائنا دو ہی اور تیسرا وہ کشمیر جو ہے دیکھیں کچھ ممالک تو بڑا کھل کر پاکستان کے ساتھ آرہے چائنا نے بھی اپنا سپورٹ ہے اس کو لینڈ کیا ہے بیٹ وہ بڑے جتنے محضب معاشرے ہیں ان سے یہ کیا مانگ رہا ہوں کہ وہاں پر جو ایک کروڑ سے اوپر لوگ ہیں ان کی جانوں کا تحفظ کیجئے ان کو پرٹیکٹ کیجئے اور ان کو رائٹ آف سیلف دیٹرمنیشن ٹھیک ہے جی حق خود ارادیت جو کہ بنیادی حق ہے دنیا کے ہر آئین میں انٹرنیشن چارٹر میں ہر چیز میں اس کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ریفرینڈم کروائیے کوئی ایسا ریفرینڈم جس سے اسٹیبلش ہو کہ وہاں لوگ کیا چاہتے ہیں آپ ان کے اوپر مسلط کر رہے ہیں آپ اتنی ارسپونسبل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نرندر مہدیز آپ کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بولیوڈ کی شوٹنگ ہو سکتی ہیں وہاں جا کے شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے بولیوڈ کی شوٹنگ آپ ان کو حق خدرادیت دیجئے وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ آپ نے شوٹنگ کرنی تو آپ کو ویسے وہاں اکامنڈیٹ کر دیں گے انڈیان تھا کہ اگر کوئی اور آجاتا تو پھر اس طریقے سے چلتا رہا مہدی آئے گا کوئی حرکت کرے گا اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا اور اب مجھے کشمیر کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہ آپ کی بات اس پر آئی یہ بھی ہے کہ جب کونفرنٹیشنل اپروچ ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا تو کوئی نظر نکلتی ہے اور ویسے انڈین گورنٹ نرندر مہدی صاحب کر رہے ہیں اور ویسے بھی کرنے کہ وہ مجھر گجرات بندے مارنے کیسے اور کیا کرنے جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو اس چیز ہونا چاہی کہ وہ غریب لوگ ہیں پاکستان میں ہر لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں لوگ جانتے ہیں وہ سب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کی سٹیٹمنٹ ہی جو میکسیمم ہے یا اور قسم کی فضولیات مختلف اوقات میں بولی ہیں یہ وہ دور نہیں ہے آپ کو یورپین یونین موڈل موڈل اگر اگر لوگ ہیں وہاں پر جنہیں بند کر بچے ہیں عورت ہیں سارا تو اس بدماشی کا کیا حل کریں دیکھئے اب تو انٹرنیشنل کمیشن آف جورس بھی بول اٹھ ہے انہوں نے بھی کہہ دی کہ سیچویشن بہت الیگل ہے یعنی کہ انٹرنیشنل کمیوٹی جس میں انڈیا کہتا تھا کہ ان کے پاس بڑا کلاوٹ ہے بڑا ان کا وزن ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہے کیونکہ جب آپ کی حرکتیں چھوٹی ہیں تو چاہے آپ کا جیوگرافکل سائز جتنا بڑا کیوں نہ ہو آپ کا چھوٹا پناہ نظر آئی جاتا ہے تو ان کو کیا لگتا ہے آزادی ہم لوگ 72 years پہلے مل گی تھی 14 15 آگست کوئی آزادی ہوئی تھی اب ایک اور آزادی باقی ہے بڑی اچھی بات ہے اب تو یوم آزادی آئی رہے اب تو بات شروعی ہے ان لوگ کو کچھ اندازہ ہے آزادی ہوتی کہ آج جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آزادی کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ قید سے گزر رہے ہیں آزادی never take it for granted جنہ صاحب کھڑے ہوئے تھے اور آج ہم یہ rights enjoy کر رہے ہیں ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے آج تک شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے this is a وی وی پاکستانیز وی ورلڈ اوز جو کشمی کے اندر گھٹے میں جو کہ جمعہ کی نماز پندے تک نہیں آجا سکے سکے